سو دوستو ایونٹ اپنا اٹینڈ کرنے کے بعد کٹ ٹو کٹ ٹائم ہے فٹا فٹ کیب لے کے نکل رہا ہوں ائرپورٹ کیونکہ وہاں سے فلائٹ ہے یوکے گی اور ٹیم جا رہی ہے ہماری فلم کی پلموشن کے لیے تو کلتا جی وہاں انتظار کر رہی ہے آئیے مجھے یہ کہہ گایا تھا کہ آپ ٹرمینل تھری بللی پہنچو وہاں پر آپ کو یوکے جانا ہے مجھے کہا تھا کہ آپ کو یوکے جانا ہے ٹرمینل تھری سے اور یہ کیا ہے ماللہ پورا ہے لائنے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اندھیری سٹوشن ہے ہماری پر کم مجھے کم ہے چھوڑی سے پہلے دیکھتے چھوڑی سے دیکھتے ہماری پہنچوڑی سے دیکھتے چھوڑے کھڑے کھڑے کمیں گا آگا جا رہا ہے آگا جا رہا ہے ہمیشہ دو تین گھنٹے پہلے آتے ہیں ائرپورٹ آکی ایک گھنٹے باتھروم میں بیٹھیں ایک گھنٹا لون میں لیکن آج تین گھنٹے پہلے پہنچے لیکن ابھی دریکٹ بیٹھے کار ایسی پہلے شاید ہی. کیسا محسوس کر رہی این کبھی سا مجھے آگوں نے ابھی کہا محسوس کر رہی ہے آگوں نے بھی شردی لائن ہوں ہندہرہی سٹیشن لگ رہا تھا تو ابھی چوتے سا تکیہ رکھا ہے انڈیا والوں میں آگوں نے یہاں لگ رہا ہے ہے مسائل مشین ہے ہے کہ نورمل کرسی مسائل فیلنگ ہے ہے نہی میکنی بھوک میں چنے بھی بادام یہ بات میں تھک جاتا ہے تو بیٹھنے کے لئے جگہ ملے تو اس سے بڑی ایک جگہ نہیں ہوتے نیند نہ دیکھے بسترہ اکھ نہ دیکھے ماس موت نہ دیکھے مرم عشق نہ دیکھے جانا ساڑھے نو ہنٹے کی پلائٹ ہے ہنٹے کی پلائٹ ہے ہنٹے کی پلائٹ ہے ہاں ہنٹے کی پلائٹ ہے بچپن میں جیسے وی سی آر پر فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے تھے یہاں بھی فلائٹ میں فلم دیکھتا دیکھتا کب جاگ آگئی پتہ نہیں جانا اور دیکھا سب سو رہے ہیں تو میں نے کہا میں بھی سو جاتا ہوں اور سونے کے بعد جب صبح اٹھے یہ صبح کا نظارہ ہے لنڈن فلائٹ ابھی نیچے اترنے والی ہے سو دیکھیں یہ خوبصورت نظارہ جگ ملاتی لائٹوں کے بیچ پلائٹ ہے سو دیکھیں ابھی جب آتے ہیں فلائٹ بڑی خوبصورت لگتی ہے جب ہی نکلتی ہے سواریاں تو پورا پرین والا ہی حال ہوتا ہے سب کے چہرے تھکے یہ بچہ فریش لگ رہا ہے واہ یہاں بھی لگ رہا ہوں ٹھیک ایسی بات نہیں تو یہ دیکھیں یوکے ارائیوال تو پتہ نہیں کون کون سی جگہ سے لوگ یہاں پر آئیں یہ کہاں سے ہیں ارے یہ تو انڈیا سے ہی ہے مومبائی سے جسون ہے تو کونتا جی سائیڈ پہ کھڑی ہوکے وای فائی کا آنند لیتی ہوئی یوکے میں تو واٹس اپ پہ وہ کنفرم کر رہی ہیں کہ ڈرائیور کہاں آئے تھوڑا ہم ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں تو تب تک بیٹھ کے تھوڑا ویٹ کرنے پڑے گا تو آپ تب تک نظارہ دیجئے ہی ایدھر بھائی صاحب گروپ فوٹو کھیچ رہے ہیں آنی گوڈ مارننگ خبڑ مارننگ کیسا فیل ہو رہا ہے ساڑھے نو گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ابھی ایر انڈیا کو کتا ریٹنگ ہو گیا ایر انڈیا ابھی ہم کوئی انڈی سٹیشن پہ نہیں بیٹھے ایر انڈیا ایر انڈیا ساڑھے نو گھنٹے کی فلائٹ ایر انڈیا تو میں اسی لئے ایر انڈیا میں آیا کیونکہ مجھے راجو شیراستری نے کہا تھا کہ ایر انڈیا کیلوٹی ایسی فلائٹ جہاں ماں کا پیار فری ملتا ہے تو ماں تو نہیں تھی لیکن چاچا تاہو تھے کیونکہ مجھے ایر انڈیا کیونکہ ایر انڈیا کیونکہ کیسے آپ نے کہا وہ آپ کو کھانا چھا بھیلا؟ کھانا آج سے پیلوانا ہے، تو ڈوڈا دیا ہے تو ڈوڈا ہ Bamré اچھا ڈوڈا اف ڈس وڈوڈا دا ہم روکتے اگر اگر کمفت دیا ہے تو ڈاال اگر بھیلا ہے تو ڈاال ڈاال اگر بھیلا ہے فیصلتی دیا ہے اگر آپ کو جانتے ہیں؟ کچھا میں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنے کچھ دیکھتے ہیں؟ میرا اپنے مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ میں ہر انٹرنیشنل فائٹ میں چاہتے ہیں تو اگر میں ایک سیٹ موجود میں دیکھتے ہیں اگر میں اس مجھے ہیں، اگر میں سے اپنے کچھ دیکھتے ہیں تو کئی بار پہچان کو دے دیتے ہیں سر اپنے کچھا بچان خلال کے لیے لیکن یہاں بیٹھے تو ٹی وی نہیں تھا صرف سپیس ہی سپیس تھی بہت سب تامیں پھلا کے ٹرین کی طرح وہ بیٹھے رہے فلم تو نہیں دیکھی لیکن ہم نے بڑا اچھا ساڑھے نو گھنٹے انٹریکشن کیا سرسن کیا اور کویتہ مارکٹنگ فیلڈ سے ہے لیکن جیسی یہ خوبصورت ہیں جیسے ان کے وچار ان کی سول ہے اور بڑا اچھا لگا کہ فلم انڈسٹری میں مارکٹنگ فیلڈ میں بہت اچھے سلجے ہوئے اور ادھاتمی پلوڈ ہیں ہیلی ہے تو یہ ہم پیدل بائی روڈ نکلا رہے ہیں یہ ترمینل دوسرے پہ جانا ہے ائرپورٹ ہی بہت بڑا ہے تو فائنلی مل گیا ہیں مان صاحب ہمیں لے کے جائیں گے میں ہوتل اوہ تھگے یار سو جی پہنچ گئے ہیں ہوتل فیلحال تو لمبا ریسٹ کریں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں بائی بائی